بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے سبق کے اندر بھی ہم دعی کی صفات کا تیسرا حصہ پڑھیں گے یعنی اس سے پہلے دو اسباق کے اندر بھی ہم نے دعی کی صفات کی تفصیل پڑھی تھی آج کے سبق میں بھی ہم دعی کی صفات کا ایک حصہ پڑھیں گے تو کتنی صفات کا ہم تذکرہ آج کے سبق میں پڑھیں گے ان میں سے پہلی صفت ہے دعوت دین میں نربی یعنی کہ جو دعی ہے اس کو دعوت دین میں نرمی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے اور اس صفت سے اس کو متصف ہونا ضروری ہے دوسری صفت جس کا تذکرہ ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے وہ ہے صبر و استقلال یعنی کہ ایک تو اس کے اندر صبر ہونا چاہیے دعوت کے کام میں جو اس کو مشقتوں کا سامنا کرنا پڑے جو مسائب کا سامنا کرنا پڑے اس پر صبر ہو اور استقلال بھی ہو مستقل طور پر وہ اپنی ذمہ داری کو نباتا رہے اور اس کے بعد ہے تیسری صفت آج کے سبق کی جس کا تذکرہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے جس کا دعی کے اندر پایا جانا ضروری ہے وہ ہے عفو درگزر یعنی کہ معافی کا اور درگزر کا معاملہ بھی دعی کے لیے لازمی ہے کہ وہ دعوت کے کام کے اندر ان صفات سے متصف ہونا چاہیے آئیے اس کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلی جو صفت ہے آج کے سبق کی وہ ہے دعوت دین میں نرمی یعنی کہ دعی کو چاہیے کہ وہ ایسا نرم اسلوب اختیار کرے اور دانشمندانہ اسلوب اختیار کرے جس کے اندر جو ہے وہ مخاطب کے لیے تاثیر موجود ہو مخاطب اس سے متاثر ہونا چاہیے ایسا اس کا اسلوب جو ہے وہ ہونا چاہیے نرم اسلوب ہو اور دانشمندانہ ہو یعنی اس نے کہاں کس کے سامنے کس طرح کی بات کرنی ہے یہ اس کو معلوم ہونا چاہیے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اسی ذرہ حضرت حارون علیہ السلام کو جب اللہ تعالی نے فرعون کی طرف بیجا تو بیجتے ہوئے اللہ تعالی نے ان سے فرمایا فقولا لہو قول اللینا آپ دونوں اس سے نرم گفتگو کرنا یعنی کہ جب فرعون جو کہ خدای کا دعویٰ کر رہا ہے اس کی طرف جب اپنے انبیاء کو اللہ تعالی مبروز فرما رہے ہیں تو ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس سے نرمی والا رویہ اختیار کرنا چونکہ یہ دعوت کا کام ہے اس میں دعائی کو نرم اسلوب اختیار کرنے کا حکم اللہ تعالی نے دیا ہے لہٰذا دعائی کو اسلوب اپنا نرم رکھنا چاہیے اسی طرح حضرت جو ہے وہ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دائی بنا کر جمن کی طرف روانہ فرمایا تو ان سے فرمایا یسروا ولا تُعسروا بشروا ولا تنفیروا آسانیہ پیدا کرو تنگی پیدا نہ کرو بشروا خوشخبری سناو ولا تنفیروا اور جو ہے وہ نفرت پیدا نہ کرو بظاہر تو یہ جو حدیث ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بظاہر اس کے دو فقرے ہیں دو جملے ہیں جن کا جو ہے وہ ترجمہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے لیکن اگر اس میں غور کیا جائے اور اس کے اندر تدبر کیا جائے تو اس کے اندر دعوت دین کا جو طریقہ بیان ہوا ہے وہ ایک پورا جو ہے وہ دفتر اس کے اندر بیان کر دیا گیا ہے گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد مبارک کے اندر دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے اور دعی کو یہ سمجھایا گیا ہے یہ بتایا گیا ہے کہ دعوت دین میں آسان سے آسان طریقہ اختیار کرے اور اس کو جو ہے وہ دین پیش کرتے ہوئے جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ مخاطبین کے سامنے رکھنا چاہیے ابتدا میں ہی بالکل شروع میں ہی سختی سے کام نہیں لینا چاہیے خوشخبریاں سنانی چاہیے جو بشارتیں ہیں قرآن و حدیث کے اندر ان کا تذکرہ کرنا چاہیے اور ترغیب کے پہلو کو زیادہ اجاگر کرنا چاہیے ترغیب کا جو پہلو ہے اس کو جو ہے وہ اس کے اندر اپنا جو طریقہ ہے جو اسروب ہے وہ نرم رکھنا چاہیے اسلام کی جو خوبیاں ہیں وہ مخاطبین کے سامنے زیادہ رکھے اور دوسروں پر تنقید جو ہے وہ کم سے کم ہو لیکن یہاں پر ایک وضاحت بھی ضروری ہے وہ یہ کہ اس کے یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو عقائد اور فرائض ہیں اس میں مداہنت سے کام لیا جائے یعنی کہ اس میں بیجا قسم کی نرمی اختیار کی جائے یہ کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے بلکہ اس حدیث کا اور اس صفت کا جو کہ بیان ہوئی ہے کہ دعوت دین میں دعی کو نرمی اختیار کرنی چاہیے اس کا مقصد یہ ہے کہ طریقہ کار کے اندر سہولت اختیار کی جائے اور نرمی سے پیش آیا جائے نرمی بھی ہو اور سہولت بھی ہو اس کا یہ مطلب ہے ایسا نہیں ہے کہ جو عقائد ہیں یا جو فرائض ہیں اس میں جو ہے وہ مداہنت سے کام دیا جائے اسی طرح فرائض کے علاوہ جو دوسرے جو ہے وہ آمال ہیں جیسے کہ مستحبات ہیں یا اسی طرح جو جو ہے وہ فرضے کے فایہ ہے مثال کے طور پر اس میں نرمی اختیار کی جا سکتی ہے کیونکہ قرآن کریم کا ارشاد ہے وَدُّو لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ یہ جو ہے وہ اصل میں ایک کفار کا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ یہاں پر ذکر کیا ہے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عقائد میں نرمی برتیں یعنی کہ ان کے بھتوں کو پورا بلا نہ کہیں تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں گے تو اس کی اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دی اور اس کی اللہ تعالیٰ نے وہ تردید فرمائی ہے یعنی کہ یہ ہے کہ جو عقائد اور فرائض ہیں جو بنیادی عقائد ہیں جیسا کہ توحید کیا عقیدہ ہے جس میں وہ نرمی چاہتے تھے وہ کفار مکہ اور چاہتے تھے کہ ہمارے بتوں کو پورا بلا نہ کہا جائے تو اس کی اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دی تو لہٰذا اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ داعی جو ہے وہ عقائد اور فرائض کے اندر مدہہنت سے کام دے اس کے اندر مدہہنت سے کام لینے کی بالکل بھی کنجائش نہیں ہے اسلام نے اس چیز سے روک دیا کہ عقائد اور فرائض میں جس طرح کی نرمی کفار چاہتے ہیں اس طرح کی نرمی ان کو نہیں ملے گی لہٰذا اسی کو وَدُّ لَوْتُدْ حِنُوْ فَيُدْ حِنُونَ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے لہٰذا اس قسم کی نرمی کی اجازت نہیں ہے اس کے بعد جو دوسری صفت ہے جس سے داعی کو متصف ہونا چاہیے وہ ہے صبر و استقلال یعنی کہ یہ بھی داعی کی جو صفات ہیں ان صفات میں سے ایک لازمی صفت ہے کیونکہ جو تعلیمات الہیہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی احکامات ہیں ان کو متعارف کروانے میں اس کو شدید قسم کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے شدید ترین تنقید کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ازارسانی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے وَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَق سورہ لقمان کے اندر یہ حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو نصیحت کا تذکرہ فرمایا ہے اسی جو ہے وہ قسم منظر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے اور حضرت لقمان علیہ السلام نے اسی مشکل کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہا کہ وَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَق جو کچھ تجھے مسائب پہنچیں جو تکالیف پہنچیں ان پر سبر کرنا جائے کیونکہ دعائی کو جو ہوتا ہے اس کو اکثر مخالفت کا سامنا رہتا ہے ازار آسانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس لیے یہ جو صفت ہے سبر و استقلال کی اس صفت کا دعائی کے اندر ہونا بھی لازمی اور ضروری ہے اسی طرح دوسری چیز یہ ہے کہ دعوت کا جب کام دعائی کرے گا تو اس کے اوپر جو شیطانی قوتیں ہیں وہ بھی اپنی پوری قوت کے ساتھ حملہ آور ہو سکتی ہیں حملہ کر سکتی ہیں اپنی پوری قوت کے ساتھ اس کے سامنے آ جاتی ہیں اس لیے وہی شخص اس کام میں کامیاب ہو سکتا ہے جو خود بھی صابر ہو اور ساتھیوں کو بھی صبر کی تلقین کرے یعنی کہ وہ خود بھی ان جو ہے وہ ازار آسانیوں پر اور مشقتوں پر صبر کرنے والا ہو اور جو اس کے ساتھی ہیں جو دعائی کے ساتھی ہیں ان کو بھی وہ صبر کی تلقین کر سکے اس لیے جب اس کے اندر خود صبر موجود ہوگا استقلال موجود ہوگا تو وہ دوسروں کو تلقین بھی اس کی کر سکے گا اس لیے دعائی کا اس صفت سے متصف ہونا ضروری ہے اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آسر میں بیان فرمایا ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے یعنی کہ جو ایمان والے ہیں اس سے پہلے جو اللہ تعالی نے صفات بیان فرمائی ہیں ایمان لائے نیک اعمال کیے دوسروں کو بھی حق کی وسیعت کی اور سبر کی تلقین کی اور خود بھی انہوں نے جو ہے وہ سبر کیا تو لہٰذا اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے اس جملے کے اندر اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا ہے کہ جو داعی ہے اس کو جو مشکلات پیش آ رہی ہیں جو مشکل مقامات جو ہے وہ اس کے سامنے آ رہے ہیں تو ان پر وہ سبر کرے اور ان کو جو ہے وہ اخندہ پیشانی سے قبول کرے اور حق کے لیے ڈڑ کر کھڑا ہو جائے اور جو دشمنان دین ہیں ان کے سامنے جو ہے وہ اپنی حق کی آواز کو بلند رکھے اور کسی قسم کی تکلیف جو ہے یا مصیبت اور ازارہ سانی اس کو دعوت کے کام سے روک نہ سکے اس لیے داعی کے اندر سبر و استقلال کا ہونا بھی بہت ضروری ہے اس کے بعد داعی کی صفات میں سے تیسری صفت جو ہے وہ ہے عفو درگزر یعنی کہ داعی کو معافی کے ساتھ اور درگزر کی صفت کے ساتھ مختصف ہونا ضروری ہے کہ اس کے اندر عفو درگزر کی صفت کا ہونا بھی ضروری ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ عفو درگزر کی روش کو اختیار کرو معروف کا حکم دو اور جاہلوں سے اعراض کرو سورة العراف کی آیت ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین نے تین معانی ذکر کیے ہیں یعنی کہ اس آیت کے تین معانی مفسرین نے بیان فرمائے ہیں ان میں سے سب سے پہلا معنی یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ آپ کو درگزر کا برداؤ کیا جائے جو دعائی ہو جو دعوت دینے والا ہو وہ لوگوں کے ساتھ آپ کو درگزر کا معاملہ کرے اور دوسرا معنی اس کا مفسرین نے بیان کیا ہے کہ ان سے اونچے کردار اور عمل کی توقع نہ کی جائے کہ جو میں دعوت دے رہا ہوں جو میں ان کے سامنے دین کی تعلیمات رکھ رہا ہوں وہ پورا سو فیصد اس پر عمل درامت کریں گے یا اس پر جو ہے وہ عمل کریں گے اپنے عمل میں اس کو لائیں گے اور ان کا کردار بہتی بلند ہو جائے گا میری دعوت کے نتیجے میں لہذا ان سے اونچے کردار اور عمل کی توقع نہ کی جائے اس آیت کا ایک معنی مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے اسی طرح تیسرا معنی اس آیت کریمہ کا مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ مالی مطالبات کے اندر سختی نہ کی جائے یعنی کہ جو مالی مطالبات ہیں کسی کے ذمہ اگر کوئی مالی معاملہ ہے تو اس میں اس کو نرمی دی جائے اس کے ساتھ سختی سے پیش نہ آیا جائے یہاں بھی ایک وضاحت مد نظر رکھنی چاہیے کہ آف و درگزر کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بغاوت کر دے یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کا اعلان کر دے تو اس کے ساتھ مداہنت سے کام لیا جائے کہ اس کے ساتھ بے جانرمی سے کام لیا جائے یا پھر جن آمال کی ادائیگی سے کوئی بھی فرد مستثنہ نہیں ہے یعنی کہ ایسے آمال یا جس کو ہم آقائد یا فرائض کہہ سکتے ہیں اس کے اندر اس کو جو ہے وہ ڈھیل دی جائے اور اس سے مداہنت سے کام لیا جائے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے عفو درگزر کا بھی یہ مطلب ہرگز نہیں ہے اور جن حقوق کا ادا کرنا ہر ایک کے لئے ضروری ہے یعنی کہ جو حقوق کے واجبہ کہلاتے ہیں ان میں نرمی کی جائے تعلق جو ہے وہ عام اخلاقیات سے ہے انسانی سلوک سے ہے حقوق کے واجبہ سے نہیں ہے یعنی کہ عام اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے کسی کے ساتھ آفو درگزر کا معاملہ کرنا ہے تو وہ کیا جائے اور اس میں کسی قسم کی سختی نہ کی جائے اور جو انسانی سلوک ہے آپس میں جو ایک دوسرے کے ساتھ جو سلوک ہے اس میں نرمی بڑھتی جائے اس میں آفو درگزر سے جو ہے وہ کام لیا جائے حقوق کے واجبہ جو ہیں ان میں تو کسی قسم کی رعائت نہیں ہے حقوق کے واجبہ ہر شخص پر الگ سے جو ہے وہ واجب ہوتے ہیں جیسے کہ جو ہے وہ عقائد ہیں یا فرائض ہیں وہ ہر شخص کی طرف ان احکامات کا جو ہے وہ متوجہ ہوتے ہیں تو ان کا ادا کرنا ہر شخص کیلئے ضروری ہے اب اس میں کسی قسم کے آفو درگزر کی ضرورت نہیں ہے اس میں آفو درگزر سے کام نہیں لینا چاہیے لہذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے آج دعی کی تین صفات کا تذکرہ پڑا ہے اور یہ دعی کی صفات کا تیسرا حصہ ہے یعنی کہ تیسرا سبق ہے جس میں ہم نے دعی کی تین صفات پڑی ہیں پہلی صفت دعوت دین میں نرمی اس سے دعی کو متصف ہونا چاہیے نمبر دو صبر و استقلال اس صفت سے بھی دعی کو متصف ہونا چاہیے اور نمبر تین آفو درگزر اس صفت سے بھی دعی کو متصف ہونا چاہیے اس کے بعد اگلے سبق میں ہم کیا پڑیں گے تو اگلے سبق میں بھی ہم دعی کی صفات کا حصہ دال یعنی کی چوتھا حصہ پڑیں گے جو صفات باقی رہ گئی ہیں دعی کی ان صفات کو ہم اگلے سبق میں مکمل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ